یہ زبردست کام جس تنظیم نے کیا آج ہم اس کی بات کرتا ہوں کہ دو وولنٹیرز نے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہم نے ہمیں سفرہ خان اور خدیجہ لیاقت جوڑ مارننگ جوڑ مارننگ زبردست کیا جی آپ نے تو یہ تھوڑا سمجھے بہت ہاتھ پہ کیا ہوا ہاتھ پہ وہ کام کرنے کے دوران ہوا نہیں نہیں اس سے پہلے ہوا ہے مائنر سے انجری ہو گئی تھی برن ہوں گئی اچھا 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 مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام جب ہم اسٹا کے کام کے بارے میں سوچتا ہے ہاں گورنمنٹ کا کام ہے ہمیں کیا ہے بھئی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا آپ نے کہا کہ یہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے ہمارا شہر ہے ہم نے اس کو بہترین بنانا ہے اصل میں بات یہ کہ جب بندہ خود فیس کرتا ہے نا یہ ساری چیزیں تو پھر اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ کسی نے تو کرنا ہے نا آگے پڑ کے تو کیوں نہ ہم خود کرنا کیونکہ مطلب اس دور سے گزرے نا ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اسی سرکوں پر ٹریول کرنا ہوتا ہے تو پھر کیوں ہم ویٹ کریں کسی کا کہ کوئی آئے گا اور ہمارا مسیحہ بنے گا ہم خود کیوں نہ کچھ کریں اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی آئے گا ہمارا مسیحہ بنے گا اس سے میں یہ سمجھوں کہ امید چھوڑ دی ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑی ہے لیکن انتظار نہیں کیا انڈیپینڈنٹ ہوں گا اچھا مطلب انتظار نہیں کریں خود مختاری اختیار دی ہے ایسا ضرور آپ لوگ نے کوشش کی ہوگی افرا کہ پہلے دیو پروسس سے اس کو فالو کیا جائے کوئی اپلیکیشن لکھی جائے جن کا کام انہیں کہا جائے کہ پلیز آئے اور اکھیجئے ایسا کیا تھا یا نہیں آپ نے پہلے سوچ لگے کہ وہ تو آئیں گے ہی نہیں نہیں ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا کراچی ہے اور یہ جتنے بھی ہم نے دیکھا کہ شفیق مور سے سہراب گور تک جتنے بھی پیچز ہیں روڈ کے پوٹ ہولز ہیں تو پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ اسے فکسٹ کیا جائے اسی لئے ہم لوگوں نے خود ہی یہ کام کیا کیونکہ یہ ہمارا کراچی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ارگنیزیشن ہے کیا وہ اسی طرح سڑکیں مرمت کرتی ہیں اور کیا کام کرتے ہیں یہ دس وز فرس تائم کہ آپ نے سڑک مرمت کی ہے جی اوکے تو اس کے لعاوہ کیا کر رہے ہیں انڈر پریولیج کمیونیٹیز ہیں ہم لوگ ایڈوکیشن پہ کام کرتے ہیں اور ہم یہ مطلب کہ انڈر پریولیج جتنی بھی کمیونیٹیز ہیں ان کو اپلیفٹ کرنے کی کام کرتے ہیں یہ جو سڑک مرمت والا کام تھا یہ کلک کامے سے ہٹھے تو یہ کیسے ہوا یہ سوچ کیسے آئی یہ سوچ کیسے آئی یہ سوچ ایسے آئی کہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی شہری ہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے شفیق مور پہ بہت زیادہ پیچز تھے اور پوٹ ہول سے جس کی وجہ سے آئی دن ایکسیڈنٹ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا اسی لئے ہم نے چوچیا کسی شہری نے آپ کو ریپورٹ کیا یا آپ کی اپنی ٹیم میمبر میں سے کسی نے فیس کیا ٹیم میمبر نے فیس کیا ہمارے تو پریزیڈنٹ ہیں تو انہوں نے لائف دیکھا ایک ایکسیڈنٹ اسی سڑک پر تو پھر انہوں نے ریالائز کیا کہ یہ بہت ضروری ہو گیا اب اس کو مارا مت کرنا اب ہمیں کسی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں بس بہت انتظار کر لیا مزید نہیں تو مجھے بتائیں کتنے اور لوگ شامل تھے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ایگزیکیوٹیوٹیو میمبرز تھے مارکٹنگ کے میمبرز تھے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہم نے جو ایونٹ پیج کمپین کیا تھا تو اس کی وجہ سے بہت سارے والنٹرز نے ہمیں جوائن کیا ویلاؤگرز تھے ایسا تو نہیں ہوا جب آپ کی ٹیم میں پر کام کر رہی تھی تو کسی نے آیا کہا ہوگا یہ کون لوگ آگئے ہیں جو کام کرے تو حکومت کا کام اور انتظار میں کام نہیں ہے کوئی ادارہ آگیا کہ تو ہمارا کام تھا آپ لوگ کدھر آگئے جی بالکل وہ اصل میں جو ٹرافک جا رہا تھا اس پر ہم نے فلایرز بھی ڈسٹیبیوٹ کیا تاکہ ویلاؤگرز ہو وہ خود بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں تو بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا اچھا کرٹیسائز کیا کیا یہی کہا کہ آپ لوگ کا تو کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کام ہے لیکن کرٹیسیزم تو ایک اچھا اور آپ کو اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے اچھا تو مجھے یہ بتائیں اب کیا مزید سڑکوں کی مرمت کا اور بھی ارادہ ہے کہ کراچی میں ایک ایسی سڑک نہیں ہے بہت سارے سڑکیں یہ نو میں بتا دیں اپنے ایک بلڈنگ کے باروالی سڑک کو آپ کو کہ وہاں میں گزرتے ہیں بہت زیادہ گڑھیں ہیں وہاں پر جی ہمارا بھی فیس ون کمکلیٹ ہوا ہے ہم نے ابھی سہراب گوٹ شفیق مورس 2 سہراب گوٹ کمکلیٹ کر لیا ہے اب ہمارا فیس 2 سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ اور دیکھیں ہم نے انیشیٹیو وسیلیہ لیا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کے خود بھی اپنے علاقے کو اون کریں یہ نہیں جیسے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے اس کے لئے کسی انتظامیہ کا ویٹ نہ کریں خود سے پولن کریں انہوں نے اگر ہاتھ بڑھایا تو لوگ ان کا ہاتھ تھامیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو فنڈز کی کمی ہو جائے گی جتنے مسائل کراچی کے ہیں اور جتنا اچھا کام آپ لوگوں نے کیا لوگ آپ سے کانٹیک کریں گے کہ ہمارے علاقے کے یہ مسئلہ ہمارے علاقے کے مسئلہ یہ اور یہ نہ ہو کچھ سالوں بعد آپ لوگ انجوے چھوڑو پولٹیکل پارٹی بناتے ہیں نہیں سر ایسا بالکل کوئی اس نہیں ہوگا مقصد ہی ہمارے یہ ہی تھا کہ اگر ہم نے یہ فیس کیا ہے ہمارے علاقے میں ہم نے یہ انیشیٹیو لیا ہے تو آگے بڑھ کے آپ ڈپینڈ نہ کریں ہمیں بھی کال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خود آگے بڑھیں انیشیٹیو لیں اپنے علاقے کی سر کے مرامت کریں صفائی کا خیال رکھیں پلانٹیشن کریں کیونکہ اس سے آپ کی جنریشنز کو فائدہ ہوگا اچھا تو مجھے بتائیں ابھی تک کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کیا کانٹیکٹ تو بہت سارے جب ہم لوگ وولنٹیرز کے لیے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپروچ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی تو ہم نے کہا انشاءاللہ دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ خود بھی خود بھی دیکھیں نا خود بھی دیانہ رکھیں دیسو پر ڈیپینڈ آ رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپونس آیا یا ان کی طرف سے کچھ اپریسیشن ملی یا کچھ کہا گیا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا لیکن گورنمنٹ کے جو ڈیفرنٹ ادارے ہیں ان کی سپورٹ مل گئی ہے ہمارے لئے بہت کافی ہے ان کی سپورٹ مل گئی ہے ڈی ایم سی اور پولیس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمارے لئے کھڑے ہوئے تھے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات تھی بڑی بات ہے بھئی داروں نے سپورٹ کیا آپ کو ادارے ہمیں نظر نہیں آتے آپ کو نظر بھی ہے انہوں نے کام بھی کیا آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ انہیں بیسکلی آپ کی سپورٹ مل رہی تھی کیونکہ ان کا کام آپ لوگ کر رہے that is the reason کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنے کا ایک کہہ سکتے ہیں پکھانے پکانے میں اپر سے آگے تھوڑی سی میجرمیسالے اور تھوڑی اور چیزیں دار دے لیکن آپ پتے ہیں وہ پر سے جو اپریسییشن ہی مل جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت باندھے and at that time وہ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اس پولیس کی سپورٹ سپیشلی بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو ذائرہ والانکیئرز وہاں پہ ہیں ان کو سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تینکیو سو وری مچ آپ ساتھ موجودین خدیجہ and ifra آپ لوگ نے بہت اچھا کام کیا keep up doing the great work اور بڑا اچھا میسیج بڑی اچھی سورس تسی کا انتظار نہ کیجئے آپ کے علاقے کا جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو اون کیجئے اور اس مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش